مری میں ہاتھ گاڑی کے ذریعے چار چار افراد کا بوجھ اٹھانے کا کاروبار سالہا سال سے جاری مومبر اور ناتما لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے مشکت کرنے پر مٹھو بات کریں گے ملکہ ایک احسار مری کی ملکہ ایک احسار مری میں ہاتھ گاڑیوں کے ذریعے چار چار افراد کا بوجھ اٹھائے ان کو سیر کرانے کا کاروبار سالہا سال سے جاری ہے لوگوں کو سسی تفریح فراہم کرنے کے لیے اپنی جان چوکوں میں ڈالنے والے ان مومر اور نادمہ لوگوں کو سارا دن کی مشقت کے بعد کہیں دو وقت کی روٹی میسر ہاتی ہے رپورٹ کر رہے ہیں مری سے امتیاس الحق ملکہ اکو صاحب مری جہاں برطانی دور غلامی میں ایک شخص کی حولت کے لیے اسے ہتھ رکشہ کے ذریعے کئی مزدور کھینچہ کرتے تھے وہاں اسی دور کی یاب کو اب ایک نئی ہتھ گاڑی کے ذریعے تازہ کیا جا رہا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس ہتھ رکشہ میں سوار ایک شخص کو چار افراد کھینچہ کرتے تھے اور آج چار افراد کو کوئی ایک مئمر اور نادمہ بزرگ یا مسائل کا مارا نائف نوجوان انچے نیچے راستوں پر کھینچتا نظر آتا ہے یہ ہتھ گاڑی والے مہنہت کش موسم گرمہ کے دوران تو خون پسینہ ایک کر کے اپنے پیشتی آگ بھجا لیتے ہیں مگر موسم سرما کے ان ایام میں انہیں دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں پہلے قوم جو تھا ٹھیک تھا دو تین سر پر کھوم ہو جاتا تھا اب دس بی سر پر کم ہی نہیں ہوتا ہے کوئی کارابانی یا گریزوی آلات ہیں بناڑا کا پچندہ آلات ہے کوئی آلات نہیں ہے نسان غریب اس کی اندیاں چار پانچ بہن بہئی ہیں اور میں گھر کا ایک عوائد آدمی کمانے والا ہوں ان دونوں صرف روٹی کے لیے مشکل سے پورا کرتے ہیں سکھ سردی میں خالی سرکوں پر خالی حد گاریوں کو دھکیل دھکیل کر جب یہ محنت کش تھک جاتے ہیں تو سرکوں کی کنارے اپنی اپنی گاریوں میں جھوٹ سیکھتے ہوئے دنیا و مافیا سے بے نیاز فکر فردہ میں گم نظر آتے ہیں ان محنت کشوں میں اکثر ایسے افراد کی ہے جو پورے گھر کے واحد کفیل ہیں ہیں تلف بہت بندہ مزدور کے اوقات ان محنت کشوں کو مستقل بنیادوں پر روزگاہ کے افراہمی کے لیے حکومت کو بھی کچھ نہ کچھ اقدامات ضرور کرنے چاہیے امتیاز الحق وقت نیوز مری